بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے لئے کوئی بھی شیپ آپ کار سکتی ہیں چاہے سلائس لیں ڈائس لیں گریٹ کر لیں میں نے اس طرح ڈائس کے شکل میں ان کو کٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں ایک پین لیں گے پین کے اندر میں نے ڈالا ہے ہاف ٹیسپون زیرہ ثابت زیرہ ہاف ٹیسپون اس میں میں نے سانف ڈالی ہے ہاف ٹیسپون اس میں میں کالی مرش ڈالوں گی اس کے بعد ہمیں بلکل لو فلیم پہ ان کو ڈرائی روز کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سی خوشپوئی چین میں آنے لگ جائے اور ان کا مویسٹر بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آم جو میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اور ایک کپ کے قریب اس میں میں نے چینی ڈال دی ہے آپ چینی آپ ایک سے ڈیر کپ کے قریب بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو میں نے ایک کپ ڈالا ہے اس کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور لو فلیم پہ ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اس میں ہم پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے بلکہ یہ چینی کے پانی میں ہی آم جو ہیں وہ کک ہوں گے اور گل جائیں گے اچھی سے اس لئے پانی ایڈ نہیں کریں گے ہم ان کو ہم میں نے کور کر دیا ہے اور لو میں نے فلیم پہ ان کو رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد چینی نے پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور کافی حد تک یہ ریلیس کیا ہے اس نے پانی یہ اسی پانی میں آم اچھے سے گل بھی جائیں گے اور ہماری بڑے مزدار سی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہوگی انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ کرتے رہیے گا اس کو چمچ چلاتے رہیے گا اس کے بعد یہ تھوڑا سا جب پانی کم ہو جائے تو میں اس میں باقی مسائلے بھی ایٹ کروں گی جن میں جائے گا تقریبا میں نے ہاف ٹی سپون اس میں نارمل نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں نے کالا نمک ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں میں نے چلی فلیکس ڈالے ہیں نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ چلی فلیکس کی جگہ جو نارمل چلی پاورڈر ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کرتے ہیں مج ری فلیکس پسند ہے اس لئے میں نے یہی ڈالے ہیں اس کے بعد کور کر کے ہم پھر اس کو لو فلیم پہ پکنے دیں گے اور جب یہ تقریبا اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہونے کے پوزیشن میں ہو تو آپ اس میں نرش ڈال لیں میں نے اس میں چارہ مغل ڈال دی ہے آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کوئی بھی نرش ڈال سکتے ہیں اور یہ ہماری چٹنی جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے یہ مزید ٹھنڈے ہونے کے بعد ٹھیک ہوگی اس لئے اس پوزیشن ہم فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے اور اس کو ہم اپنے باول میں ڈش آؤٹ کریں گے یہ بڑی مزیدار سی بنتی ہے کوئی سپائسی بھی ہوتی ہے کھٹی بھی میٹھی بھی بڑا اچھا سا اس کا ٹیکسچر بھی ہوتا ہے آپ ضرور اس چٹنی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی اور آپ اگر کسی اور طریقے سے بھی چٹنی بناتے ہیں تو وہ ضرور مجھے منشن کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ